بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آر فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج انڈے آلو بنا رہی ہوں انڈے بوائل کر کے اور آلو کے ساتھ جو گریوی بنتی ہے وہ بنا رہی ہوں اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں اس کی دے چکی ہوں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ خاص ہے وہ خاص اس وجہ سے ہے کہ بڑی ہی جھٹ پٹ سی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یوں یوں آپ بنا لیں گے یہاں پر میں نے دو عدد ٹیمارٹر رفلی کاٹ لیا ہے آدھ گٹھی جو ہے وہ لیسن کی چھیلی ہے اور ایک عدد درمینے سے اس کی پیاز رفلی کاٹ لیا اس کو میں کر لوں گی تمام چیزوں کو ایک کٹھے ہی گرینڈر کیونکہ جھٹ پٹ بنا رہے ہیں سارا کام ختم کر رہے ہیں بس یوں یوں آپ بنا لیں گے میں آپ کو پہلے بھی بتایا یہ تمام چیزیں میں کر لیتی ہوں گرینڈر اور یہاں پر میں نے ادھا کپر لیا ہے گھیک گرم ہو رہا ہے اور یہاں پر چھے عدد انڈے جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں ہلکا سا نمک ڈال کر تاکہ اس کے چھلکیں آرام سے اتر جائیں دس منٹ انڈے میں بوائل کروں گی تو چلیے اس کو گرینڈر کرنے کے بعد ملتی ہوں یہ میں نے اس کا ایک خوائن ٹیسٹ بنا لیا ہے اب آدی شاہی کے چھمچ زیرا اور دو تین چھکی ہے جوائن ہے یہ میں پہلے گرم دھی میں ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھی کشکو آئے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا کرکڑا آ لیں گے ہم یہ دیکھیں اور اس نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھا سا دھون لیتے ہیں اس کا پانی خوشک ہونے تک دیکھیں دو تین ملت ہو گئے ہیں اس کے دھونتے ہوئے پانی ہلکا سا سکا خوشک ہو گئے یہاں پر ہم سادھی شامل کر دیتے ہیں نمک لیا ہے یہ پتھر کا نمک ہے پنک سالٹ اسے کہتے ہیں تو یہ ایک چائے کی چمچ میں نے لے لیا ہے آپ سپیت نمک استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ سہت کے لئے اچھا ہے اور اپنے حسبے ضائقہ لے لیں حسبے ضرورت آدھی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ کٹی ہوئی لال میرچ آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑی کم لال میچ پسی ہوئی اور ایک دو چھوٹکی کلونجی تو یہ میں اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کے میریم پلین پر اچھے سے کریں گے ہونائی ساتھ ہی میں انڈوں کو چھید لیتی ہوں آلو بھی چھید لیتی ہوں اچھا جی مسالہ 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں آلو ڈال دیتے ہیں آپ اپنی مردی کی شیف کی سائز کی آلو کات سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو چھید کر دھو کر اور اس کو کات لیا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ بھونتے رہیں گے آلو بھی بھونتے رہیں گے اور مسالہ بھی بھونتا جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھٹ پٹ سا کام ہے بس جلدی جیس دن آپ کو بہت جلدی ہو کسی کام کی ہے اور آپ کا دل نہ کر رہا کچھ کرنے کا تو آپ اس طرح آلو انڈے بنا لیں بس آدھے گھنٹے میں بن جائیں گے ایک طرف انڈے بوائل کرنے کے لیے اور ایک طرف مسالہ بنا لیں جھٹ پٹ سا آباس اور انڈے آلو کی گریبی تیار ہے سب کچھ ہو جائیں گے اور آپ کا وقت بھی بچے گا اس کو ہم بھول لیتے ہیں میڈیوم فلیم پر ساتھ میں میں انڈے چھیل لیتی ہوں آلو اور مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا سا بھون چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا پانی کو چھینٹا لگا کر میں نے اس کو بھونتی رہی ہوں اس کا تلر بھی خراب نہیں ہوا اور مسالہ بھی اچھا سا دانے دار بن گیا تو اب میں اس میں حسبے ضرورت پانی شامل کریں جتنے میں آلو بل جائیں گے اور ہمیں اس کی گریبی چاہیے یا شوربہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آلو کو گلنے میں میکسیمم 10 منٹ جو ہندرکار ہوتے ہیں تو 10 منٹ میں بہت اچھے سے آلو گل جاتے ہیں تو اگر آلو اچھے ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا ہے آلو میں تقریباً 2 کلاس پانی ہے ابھی میں کیا چیز شامل کروں گی آپ دیکھئے گا ایک چائے کا چمچ ہے دھنیا کٹا ہوا دھنیا ہے بھون کے کٹا ہوا ہے میں نے اور آدھی چائے کی چمچ ہے زیرا پاودر تو یہ دونوں چیزیں میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اور ہلکے فریم پر اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھاک کر 10 منٹ کے لیے اور تب تک ہم انڈوں کی طرف چلتے ہیں انڈوں کے ساتھ کچھ کرنا ہے ہم نے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انڈے ہو چکے ہیں میں بائل اس کو چھیل دیا ہے میں نے اور یہاں پر جو ہے نا ایک ٹوٹھ پک لی ہے اور ٹوٹھ پک سے اس طریقے سے اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سراخ کر دیتے ہیں تاکہ گریوی جو ہے وہ اچھی سی ان کے اندر چلیے تمام کے ساتھ میں یہ کر لیتی ہوں گریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں تو دھک کر 10 منٹ کھانے رہی تو دیکھتے ہیں آلو کو چیک دکھتے ہیں اور ویسے تو شکل سے ہی نظر آ جاتے ہیں آلو گلے ہیں اور اگر آپ کی آلو نہیں گلے تو آپ تھوڑا سا ٹائم اور دے سکتے ہیں اب یہاں پر انڈے جو ہیں وہ میں نے پرک کر لیے ہیں ٹوٹھ پک کی مدد سے میں نے آپ کو دیکھایا تو انڈے بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایسے تو انڈے فرائی کر کے بھی ڈالتی ہوں لیکن آج میں فرائی نہیں کر رہی تو انڈے ڈال کے تھوڑا سا ہلا لیں بیلنس ہو پر نیچے بیٹھ جائیں اس کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ میں زید دیں گے سلوک لے پر اچھا جی پانچ منٹ گزر گئے ہیں اب میں اس میں گرم سالہ ڈالی ہوں آدھی چاہی کے چمچ پسا ہوا اور میں نے آپ کو بھائیا نہیں اور میں بھول گئی تھی کہ میں نے اس میں ہری مرچے شامل کر دی ہیں تو انڈے کو بند کرتے ہیں اور دو منٹ ٹکتے ہیں دم پر اس کے بعد میں فائنل لوک جو ریوی تو آج کی ریسپی بہت خاص تھی بہت ہی جھٹپٹ والی ریسپی تھی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز پر لائک کا بٹن پرس کر دیجئے کوئی آپ کے پیسے نہیں لگتے اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں نئے آنے والے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوڈکیشن آپ کو ملے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ